پانچ ہزار سال سے جاری ہو ساری آبِ زمزم خانِ کعبہ کے آہتے سے صرف بیس میٹر دور کا یہ قوان اس دنیا میں پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار کیا جاتا ہے جیسا کہ تاریخی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا یہ چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا آج تک کی ریسر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکتا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کھوان تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ اٹھارہ اور کم سے کم گیارہ لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ یہاں موجود تھا تب سے لے کے آج تک زمزم کا یہ چشمہ یہاں موجود ہے اور پانی کی روانی بھی بدستور جاری ہے ہر سال لاکھوں آزمین حج اور عمرہ یہاں سے اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین پر کے لے جاتے ہیں آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فرہام کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے دیراسیم کاش کینیکل کی امازش نہیں کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروع ہے کچھ سال قبل بریٹش فوڈ اسٹینڈرٹ ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے پانی میں خطرناک حد تک سابق موجود ہے اور انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ہے بریٹش فوڈ اسٹینڈرٹ ایجنسی کے اس دعویٰ کو برطانیہ نے اپنے سب سے بڑے نشریاتی ادارے بی بی سی لنڈن سے نشر بھی کیا لیکن ان کے اس دعویٰ کو ورلڈ ہیل اورگنائزیشن نے قطعی طور پر رت کر دیا سعودی جیولوجیکل سروے کے پریزیڈنٹ زہیب نواب کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا ہر چار گھنٹے بعد مکت المکرمہ میں قائم جدید طبی لیبارٹری میں ہر لحاظ سے معینہ کیا جاتا ہے آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو میدہ جگر آتوں اور بالخصوص کردوں کے لیے مفید ہیں اکٹوبر 2017 سے زمزم کے کونے سے منتصل پائپ لائنوں کی تبدیلی کا کام جاری ہے جن سے مکت المکرمہ میں آب زمزم کی سپلائی کی جاتی ہے سعودی عرب میں زمزم کے کونے کی تعمیر و نوح کا عمل 2018 میں ہی مکمل ہو گیا تھا چلیے ملتے ہیں اپنی اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت اتحال رکھئے گا فیہ مان اللہ